پیسہ ہے سب کچھ ہے پیسہ نہیں کچھ نہیں ہے دولت ہے عزت ہے دولت کوئی نہیں زلت ہے طاقت کوئی نہیں کچھ نہیں ہے یہ ذہن ہمیں ماں باپ نے دیا ہمیں سکول نے دیا ہمیں کالیگ نے دیا انیورسٹی نے دیا سیاستانوں نے دیا بازار کے ماحول نے دیا گلی پوچھوں نے ہمیں یہ ماحول دیا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں تو کچھ نہیں یہ ذہن ہمارا بنایا گیا چونکہ ہم بنیادی طور پر عقل بھی تھوڑی تھی علم بھی تھوڑا تھا طبیعت میں جلد بازی تھی اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا جس کو پیسہ ملا اس کی عزت بڑھ گئی جو سیاست میں آیا اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگنے لگا جس کو وزارت میں اس کے آگے جھنڈے لہرانے لگے جو پروسی پہ بیٹھا اس کو فوجوں نے سلام کرنے شروع کر دیئے اس کے لئے بادشاہی کے دروازے کھل گئے اور جو فقیر ہے واقعی اس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کی بیٹ بچیوں کا رشتہ لینے کوئی نہیں آتا اس کے بیٹوں کو بیٹی دینے کے لئے کوئی تیار کوئی نہیں یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کام سے سن بھی رہے ہیں تو ہاں خود بخود ہمارا ذہن یہ نہیں بننا تھا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں اب اللہ تعالی ہمیں اپنا علم سناتا ہے اللہ ہمیں اپنی بات بتاتا ہے کہ میرے بندو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے چونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے خزانے تمہارے ساتھ ہیں تمہارا فقر دور ہو گیا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا زوف دور ہو گیا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا علم تمہارے ساتھ ہے تمہاری جہالت دور ہو گئی اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے اس کی حیبت تمہارے ساتھ ہے اس کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں اس کا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے تو تمہاری ساری کمیاں دور ہو گئیں اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کی ستاری تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے سارے عیب شپا دیئے گئے اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے لشکر تمہارے ساتھ ہیں تمہاری ساری کمیوں کو دور کر دیا گیا یہ ذہن بنانا میرے بھائیوں ہم نے چھوڑ دیا اور ہمارے یہ غلط ذہن تھا وہ راسخوتا چلا گیا قرآن ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو تو سب کچھ تمہارا ہو گیا چونکہ اللہ پاک اللہ اپنی ذات میں وہ ذات ہے جس کو کسی چیز کی اجدارک غريقا المعارب یا خدا من نواصی اجدارک غريقا المعارب